اور جن لوگوں کو بھی کولیسٹرول کی پرابلم رہتی ہے تو یہ ایک بھٹی آتی ہے ابھی کولیسٹرول کا بتا رہے ہیں یا حضرت ان کم کرنے کا یہ کولیسٹرول کا میں بتا رہا ہوں چلیں سب سے پہلے ہم کولیسٹرول کا سیکھ رہے ہیں دیسی گھی سے جی کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے یہ ارجن کی چھال ہے ارجن کی چھال اچھا ارجن کی چھال ٹھیک ہے کولیسٹرول کم کرنے کے جن لوگوں کو کولیسٹرول کی پرابلم ہے پلیز وہ غور سے دیکھئے دیسی گھی سے کولیسٹرول کیسے کم ہو سکتا ہے ارجن ارجن کی چھال ارجن کی چھال ایک انچ کا تکڑا اسے سوا کپ پانی میں ڈال کے ہم نے ایک جوش دینا ہے ایک جوش دے کے اس کو اتار دینا ہے اور اس میں آدھا چاہ والا چمچ دیسی گھی مکس کر کے ایک ٹیم روزانہ پینا ہے اور لگتار یہ دو مہینے پینا ہے آپ اپنا لپٹ پروفائل کروائیں گے آپ کا انشاءاللہ کولیسٹرول بھی کنٹرول ہوگا اور ثریکلسرائیڈ بھی کنٹرول میں آ جائے گا آپ نے کہا کہ یہ ارجن پتی کے جگہ ہم پانی کے اندر بولنے تو دو بولنے تو دو بولنے تو دو پتی کے جگہ ہم پانی کے اندر ارجن کی چھال جس طریقے سے بھی میں نے ڈال دی جب پانی ابرنے لگے اس کے بعد اس پانی کو اتار لیں اتار لیں اور چھان لیں اچھا چھاننے کے بعد اس میں آدھی چاہ والی چمچ دیسی کی مکس کر کے یہ آپ کا کہوہ بنا ایک ٹائم روزانہ آپ نے پینا ہے کسی بھی ٹائم اس کی شرط نہیں ہے کہ ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی ٹائم آپ استعمال کریں اپنی میڈیکیشن جاری رکھیں اپنی میڈیکیشن میں رد و بدل صرف اپنے کلسلڈن کے مشورے سے کریں دن اپنے طور پر نہ کریں جس طرح پہلے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ کولسٹرول کو کم کرنے کے لیے اور تھرائی گلسرائٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ہم نے ارجن کی چھال ڈالیا ارجن کی چھال ارجن کی چھال ایک انچ کا تکڑا سوا کپ پانی میں ڈال کے اب یہ بن چکا ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے اس میں اتارا اور آپ نے اس میں کیا ملایا اور پی لیا پھر لوگوں نے آدھا چمچ دیسی گھی ملا کے یہ کولسٹرول کے لیے پی لیا دیان